ملیہ کو جو بھی دیکھتا دیکھتا رہ جاتا غلابی مکڑا سرمائی نشیلی آنکھیں اس پر گال پر پڑتے ڈمپلز حسن رب نے دیا نزاکت اس نے سیکھ لی اوپر سے ہر وقت نکسکسی تیار بولتی تو گویا پھول جھڑتے ہستی تو رونک پھیل جاتی مہندی چوڑیاں خوشبو گویا اس کی ذات کا حصہ تھی گورے گورے ہاتھوں پر مہندی یوں کھلتی جیسے عشق ہو کوئی کہتا جس پر مہندی کا رنگ یوں کھلے اس کا میاں بہت پیار کرتا ہے کوئی کہتا ساز چاند چھڑکتی ہے وہ ساری باتیں سنتی اور کھل کھلاتی رہتی ہر وقت کیوں تیار پھیرا کرتی جیسے کہیں جا رہی ہو اور جو کوئی پوچھ لیتا تو جواب آتا خوابوں کے دیس جا رہی ہوں بے فکری بے نیازی اس کی ذات میں یوں رچی تھی گویا وہ کسی سلطنت کی شزادی تھی شزادی تو رفاقت نے اسے بنا کر ہی رکھا تھا چار بھائیوں کی اکلوتی بہن سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے امہ نے تو حقیقتاً سوچ رکھا تھا کہ ان کی شزادی کو بیانے کوئی شزادہ ہی آئے گا اور اس شزادے کے انتظار میں وہ بڑے دنوں سے گن گن کر گھڑیاں گزار رہی تھی ملیہ کی ہم عمر لڑکیاں اگرچہ اس کی سہیلیاں تھیں لیکن اندر ہی اندر اس سے جلتی بھی تھی اس کی خوبصورتی رکھ رکھاؤ کے تانے فردن فردن ہر لڑکی کو اس کی ماں سے گائے بگائے سننے کو ملتے رہتے تھے اور اس کا بدلہ وہ اس کے لیے دل میں کینہ رکھ کر لے لیا کرتی تھی اور وقتاً فوقتاً باتوں باتوں میں شگر کوٹڈ گولیاں وہ ملیہ کو کھلاتی رہتی تھی لیکن ملیہ دل کی صاف تھی ہنس کر ٹال دیا کرتی اس روز وہ نہا کر نکلی تو اممہ کو گھر کی چیزیں اجلت میں سیٹ کرتے پایا یا اللہ خیر اس نے الماری میں رکھا کلون سپری کیا چہرے پر کریم لگائی آئینے میں مہندی لگے ہاتھ دیکھ رہی تھی رات جو اس نے ہمیرہ سے مہندی کا نیا ڈزائن بنمایا تھا اس کا رنگ زیادہ نہیں چڑھا تھا وہ سوچ رہی تھی آج ایک کوٹ اور مہندی کا لگوالے تاکہ مہندی کا گہرا رنگ چمک اٹھے ملیہ اممہ اندر داخل ہوئی تھی ان کے پکارنے کے سٹائل سے وہ سمجھ گئی کہ اگلی بات کیا ہے وہ مڑ کر استفامی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی وہ اس وقت ایک آنکھ میں کاجل لگا چکی تھی دوسری میں لگانا باقی تھا شکورن خالہ آئی ہیں دوبٹہ اوڑ کر آنا اممہ نے کہا وہ اس بات میں سر ہلاتی دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو گئی اسے آئینہ دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا کبھی نہیں ہوا تھا کہ آئینے نے اسے برا کہا ہو وہ گھوم گھوم کر آگے پیچھے ہر زاویے سے آئینے میں خود کو دیکھتی اور آئینہ ہر بار اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابلیں ملاتا ارے ہانا وہ تعریف کی مستحق ہے وہ خود فلامی کرتی تیار تو وہ تھی ہی گیلے بالوں کو پشت پر یوں ہی کھلا چھوڑ کر اس نے سر پر ریڈ شفون کا دوبٹہ سلیکے سے جمایا اور خود کو سراتی اس چھوٹے سے کمرے میں آگئی جسے وہ بیٹھک اور لوگ ڈرائنگ روم کہا کرتے تھے امہ شکورن کے ساتھ ایک اور خاتون اور لڑکی بھی موجود تھی وہ سلام کر کے امہ کے ساتھ ہی سوفے پر ٹک گئی خاتون کی نظریں اب اس کا تواف کر رہی تھی اور لڑکی بھی اپنی چیل سی نکاہیں اسی پر گاڑے بیٹھی تھی تھوڑی دیر بعد ہی امہ نے آنکھ سے اٹھ جانے کا اشارہ کر دیا وہ معذرت کرتی بھی باہر آگئی توبہ ایسے دیکھتی ہیں جیسے انہیں بہو نہیں قربانی کا بکرا خریدنا ہو بہائی راتے ساتھ اس نے گویا کھل کر سانس لیتے ہوئے سوچا تھا یہ سے دیکھنے والی کوئی چوتھی فیملی تھی اسے سترہ کیا لگا رفاقت کی تو مانو نیدے حرام ہو گئیں مزید یہ کہ اس نے ایفے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا سارا دن ادھر ادھر چوکڑیاں بھڑتے وہ انہیں سخت ناپسند تھی وہ لوگوں کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے اسی لیے ملیہ کی حسن سے خوف زادہ تھے اور چاہتے تھے جلدی اس کے جوڑ کا رشتہ ملے اور وہ عزت سے اسے اپنے گھر کا کریں خالہ شکورن نے بڑی تعریفیں کی تھی اچھی امیر فیملی لڑکا اچھی پوسٹ پر مختصر سا خاندان انہیں بس خوبصورت لڑکی درکار تھی حسن سیرت ہوتی تو سونے پر سوہا گا وہ لوگ جاتے ہوئے امید کا دیا ان کے ہاتھ میں تھما گئے انہیں ملیہ بہت پسند آئی تھی بس وہ لڑکے کی مرضی جاننا چاہ رہی تھیں اور اس میں بھی انہوں نے بہت دن نہیں لیے ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے منظوری کی سنت دے دی رفاقت کے دل میں خوشی کے پھول کھلو تھے وہ سٹیٹس میں اگرچہ ہم پلہ نہ تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ملیہ کو ٹرک بھر جہیز دیا انہوں نے بہت کچھ بنا رکھا تھا ملیہ کے لیے ملیہ کو بھی حاشر کی تصویر پسند آئی تھی جو کہ ادھر سے بھجوائی گئی تھی ٹوپیس میں حاشر صاحب بھی دمک رہے تھے کسی نے تعریف کی کسی نے دل جلانے والے ریمارکس دیے پھر بھی شادی ہو ہی گئی مہندی اور برات اس تمتراغ سے آئی کہ محلے والوں نے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں یوں لگ رہا تھا جیسے حقیقت نہیں ٹراما ہو اب تو سب کو ہی ملیہ کی قسمت پر رش کانے لگا شزادی کو بیہانے واقعی شزادہ آ گیا تھا وہ دھولن بنی کیامر ڈھا رہی تھی کونیوں تک مہندی کے بیل بوٹے اس نے خود شوق سے بنوائے تھے سب نے کیسے کیسے تعریف کی تھی سرخ لینگے میں وہ کھلی پڑی تھی رکستی ہوئی رفاقت کا گھر سونا ہوا اور رونک حاشر میاں کے کمرے میں جا اتری حاشر میاں دیکھ تو چکے تھے دھولن بیگم باد بے باد پر ہستی ہیں دھولن بیگم کے ہاتھوں پر کھلی پڑی مہندی نیل پالش سے رنگے ہاتھ انگوٹھیوں سے مزین انگلیاں دھولن کے خود پرست ہونے کا پتہ دے رہی تھی حاشر میاں خود کیا کسی سے کم تھے اور مغلوب ہونا تو انہوں نے کسی سے سیکھا ہی نہ تھا سو اسی احساس کے تحت انہوں نے کمرے میں آتے ہی جو بیان جاری فرمایا سنکر دھولن نے خود ہی گھنگٹ اُلڑ دیا حیرت بھری سرمائی آنکھیں ہاشر میاں پر یوں گڑی تھی جیسے ابھی فائر ہی مار دیں گی میں نے کہا اچھے خاصے صاف سترے ہاتھ مہندی سے خراب کرنے کی کیا تک تھی بھلا بات دھرائی گئی ملیہ نے اپنے بیتہ ہشہ خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا وہ تو سمجھ رہی تھی ہاشر اس کی مہندی بھرے ہاتھ تھام کر تعریفوں کے پل باندے گا اور شاید ہاتھ تھامے تھامے وہ عمر ہی بتا دے گا اور ایدر جیسے کسی نے خوبارے میں کیل گھسا دیا ہو وہ اب بھی بے یقینی سے ہاشر کو دیکھ رہی تھی اب ہاشر کو سجی سوری دھولن خوبصورت تو لگ رہی تھی لیکن اس کے اندر کا خود پرست مرد اور امہ کی پوٹلی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اتنا میک اپ اور زیور کیوں لاتی ہیں لڑکیاں اپنے اوپر اب وہ بیٹ کی پائنٹی پر بیٹھا رسٹ ووچ ہتا رہا تھا اور ملیہ کو اپنا آب چکندر محسوس ہو رہا تھا سرخ جوڑے اور سرخ میک اپ کی وجہ سے اور کیا خبر اگلا جملہ اس کا یہی ہو ملیہ چپ چاپ اٹھی اور واشروم جا کر موہا دھوائی اب کے ہاشر میاں کی آنکھیں پھٹی تھی دھولن سے اس رد عمل کی توقع جو نہیں تھی ہاشر میاں کی دل کو تو خیر کچھ نہیں ہوا البتہ آنا کو ٹھیس لگی اور اچھی خاصی لگی اپنے الفاظ کی تلخی یک سر بھولا دی ملیہ نے سارا زیور اتار کر ڈبوں میں پیک کیا اور اٹھا کر سیف کی لوکر میں رکھ دیا ایک آرام دے سوٹ زیف تن کرنے کے بعد لہنگا دوبارہ پیک کیا اور اسے بھی ساتھ جڑے ہوئے سٹوروں میں رکھائی اسے اس وقت ایک ڈائجسٹ یا کتاب کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی کاش دوسری ضروری اشیاء کے ساتھ وہ یہ بھی رکھ لیتی ہاشر میاں تو دل برداشتہ ہو کر موبائل پر بیزی ہو چکے تھے ملیہ نے بھی لمبی تان لی یوں یہ خوبصورت وقت دو انا پرست اور خود پسند لوگوں کی فطرت کی نظر ہو گیا اگلے دن ہاشر میاں کے اٹھنے سے قبلی وہ چنری کا گوٹا ہلکا پھولکا سوٹ پہنے باہر سہن میں موجود اس کی بھتیجیوں اور بھانچیوں کے ساتھ گب شپ لگاتے موجود تھی ساس سسر نحال کہ کیسی گھل مل جانے والی بہو ملی نندے خوش کے دھولن خوبصورت مگر نخرے والی نہیں ہاشر میاں نے کھلی کھڑکی سے آدھا گھنٹا تو یہ منظر ملاحظہ کیا پھر برداشت ختم ہو گئی اور لگے آوازیں دینے ملیہ ملیہ ملی لو جی ایک منٹ لگا وہ ملیہ سے ملی ہو گئی ملیہ فرما برداری کی تمام ریکارڈ توڑتی رو برو یار تھی ہاشر نے جائزہ لیا ریڈ گرین چنری کا گوٹے والا سوٹ یہ اس کی عزیز جان سہیلی نمرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اس کے گورے پاؤں کولا پوری چپل میں موقید تھے اور اس میں کوئی شک نہیں تھا بہت خوبصورت لگ رہی تھی آپ نے بھلایا تھا جب ہاشر نے نظروں سے تولنے والا کام جاری رکھا تو ملیہ نے پوچھ لیا ہاں وہ ہاشر ایک لمحے کو گڑ بڑایا میں نے تمہیں کچھ سمجھانا تھا بیٹھو سامنے اشارہ کیا وہ سنگل سوفے پر ٹک گئی یوں کہ اس کے مہندی لگے دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے سر جھکا ہوا اور دوبٹے سے مزین دائیں پاؤں کا انگوٹھا مسترب انداز میں ہلاتی وہ جی جان سے شاہی فرمان سننے کے لیے منتظر تھی تم پرفیوم کون سا لگاتی ہو سوال آیا ہاں اس نے جھٹ سے سر اٹھایا جنٹس پرفیوم لگاتی ہوں پھر بولی امہ کہتی ہیں عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے مرد متوجہ ہوتے ہیں تو گناہ ملتا ہے میں نے جنٹس لگانا شروع کر دیا تاکہ مرد متوجہ نہ ہوں معصومیت بھرا جواب دیا ہاشر کا دل چاہا اس لوجک پر دل کھول کر کہکا لگائے لیکن ضبط کر گیا امہ کی تھمائی پوٹلی ٹن ٹن بجھنے لگی تھی تو لگاؤ ہی مت وہ کہہ کر لیٹ گیا اب یہ لگاؤ مت والا فرمان ناقابل حضم والا تھا اس کا تو سنگھار پرفیوم لگائے بغیر پورا ہی نہ ہوتا تھا اس ایک رات میں ہی وہ جان گئی تھی شہزادے کے سنگ رہنے کے لیے اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور وہ ذہن میں حساب لگاتی پھر رہی تھی کہ کیا کیا وہ آسانی سے چھوڑ سکے گی شام کو ولیمہ تھا اور ولیمہ کے بعد اسے امہ ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی مخلاوہ چوتھی کی رسم ہاشر میہ نے بڑے پیار سے سمجھایا اتنے سال امہ باوہ کے ہاں رہ کر جی نہیں بھرا تمہارا بس رہنے دو میں کیسے سونگا تمہارے بغیر اللہ رے ہائے جیسے رات کو سوئے یا پھر اب تک کی پشلی ساری راتیں وہ سوچ کر رہ گئی وہ سمجھ گئی کہ اس محل میں رہنے کے جو شرائط و قوابط لاغوں ہوں گے اسے نبھانے ہی پڑیں گے اس نے سہولت سے امہ کو منع کر دیا اور وعدہ کیا مہمانوں کے جاتے ہی وہ رہنے آئے گی امہ باہ آسانی مان گئیں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی ولیمے کے اگلے روز وہ لوگ تین دن کے ہنیمون پر مری چلے گئے ان تین دنوں میں بھی نہ وہ ہاشر سے بتکلف ہو سکی نہ وہ اس سے خوش اسے اس کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا اس کا دوبٹہ اڑنا اپنے آپ کو سمیٹ کر چلنا تیار تو وہ پہلے بھی نکسکسی رہتی تھی لیکن ہاشر میاں کو اس کی تیاری میں پینڈو ٹچ نظر آتا دوبٹہ سر پر مت لو اور یہ ڈھیلے ڈھالے کام والے کپڑے اف توبہ ہلکی رنگ پہنا کرو بلکہ اگر جینز اور ٹائٹس پر ٹاپ پہن لیا کرو تو اچھی خاصی لگو شہزادے کے خیالات کچھ زیادہ یا زیادہ نہ تھے جینز اور ٹاپ کا سن کر تو وہ لرز گئی کہیں وہ سچ میں پکڑ کر پہنائی نہ دے امہ نے یہ تو دیکھا لڑکا شہزادہ ہے یہ نہ سوچا اس شہزادے کی شہزادی سے وہ نبھا کر بھی پائے گا یا نہیں وہ عام سی محلوں میں رہنے والی لڑکی اور وہ پوش ایریے کا موڈرن لڑکا گویا اس لباس میں اس کی دونوں نندے بھی کم و بیش ملبوس ہی نظر آتی لیکن ملیہ کے لیے یہ سب ناقابل قبول تھا ہاشر کے مسلسل ٹوکنے پر دوبٹہ سر سے کندھوں پر آ گیا لیکن وہ جینز اور ٹاپ پہنے کی ہمت نہ کر سکی وہ اکثر جب اسے لے کر باہر نکلتا تو سارا راستہ اس کا معاصنہ گزرنے والی لڑکیوں سے کرتا رہتا اس دن بنا بتائے اسے سیلون لے گیا اور ہیر سٹائلش فائزہ سے اس کا جدید ہیر کٹ بنوا دیا ملیہ کی شکل میں نئے ہیر سٹائل سے واضح چینج آیا اسے اپنا چہرہ اچھا لگ رہا تھا ہاشر جان گیا وہ خوش ہے ساتھی اسے جینز نہ پہننے والا لیکچر پھر سے پلا دیا اس نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور دوسرے کان سے اڑا دی وہ ہیوی کام والے کپڑے پہنا چھوڑ چکی تھی جولری میک اپ اور طور ہاتھوں پر مہندی لگانا بھی جس کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا پھر بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ہاشر کو دکھ ہو لیکن اس سب کے باوجود ہاشر اس سے خوش نہیں تھا بچے ہو گئے وہ ان میں مصروف ہو گئی ساتھ سسر شہر بچے نندوں کا آنا جانا مصروفیت میں ایسی گم ہوئی کہ اپنا سراپا بھلا ہی دیا وہ ہر وقت نکسک سے تیار ملیا کہیں پیچھے رہ گئی ایک ماں بہو بھابی ہی زندہ بچھی بچوں کی فرمائشیں ساتھ سسر کا پرہیزی کھانا ہر ویکنڈ پر دعوتیں اس کے پاس وقت ہی نہ بچا کہ ایک گھڑی روک کر آئینے میں اپنا سراپا ہی دیکھ لیتی گزرتے وقت نے اس کا فگر بھی فر بھی مائل کر دیا اور اسے یاد تھا کہ ہاشر نے بہت شروع میں سے بتا دیا تھا کہ اسے موٹی عورتیں کتن پسند نہیں اس نے پیٹ کم کرنے کی قطع کوئی کوشش نہیں کی وہ اپنی زندگی میں مکن ہو گئی مہندی کاجل سرخی پاورڈر سب خواب و خیال ہو گیا لیکن اس کی وجہ صرف اس کی مصروفیت نہیں تھی بلکہ وجہ کوئی عورت تھی جو کوئی نہ جان پایا تھا اسے اڑتی اڑتی خبریں ملا کرتی تھی شہزادہ ہاشر ہر روز نئی لڑکی کے ساتھ کسی نہ کسی ڈیٹ پوائنٹ پر پایا جاتا ہے لیکن وہ اگنور کرتی تھی نہ بھی کرتی تو کیا کر سکتی تھی اس کی دادی کہا کرتی تھی مرد کو تب تک رائے راست پر نہیں لیا جا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے رو لو منت کر لو بچوں کے واسطے دے لو وہ تب ہی صدرے کا جب اس کا اپنا جی چلے گا مرد کسی تعلق کسی رشتے کو پیر کی زنجیر نہیں کرتا اور ملیا نے زنجیر بننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اپنے آپ کو بچوں میں گم کر لیا ہاشر گھر آتا اس کی طرف دیکھتا اس کی شخصیت پر اعتراض کرتا اور لیپ ٹاپ کھول کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا گزرتے سالوں میں ہاشر اور گھر والوں کے روئے نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ شاید دنیا میں اسے بڑھ کر بدصورت اور پہوڑ عورت کوئی نہیں وہ کسی بھی بات پر کرتی نہیں تھی کسی کے اعتراض کو وہ ختم کرنے کی کوشش ضرور کرتی تھی لیکن اس نے جانا کہ کوئی بھی اس سے خوش تھا نہیں نندے ہمیشہ بڑی بھاوچ کے گیت کاتی نظر آتی ہیں وہ بھاوچ جو ہمیشہ ان کی آمد پر یا تو بزار نکل جائے کرتی یا پھر بیماری کا بہانہ بنا کر ہائے کا گلگولہ مچائے رکھتی ہیں سردی ہوتی یا گرمی چائے کا کپ اور ٹی ٹائم بسکٹ کا ہاف رول پھر بھی وہ بہت اچھی بھابی تھی ساس بھی ہمہ وقت بڑی بہو کی تعریفیں کرتی نظر آتی حالانکہ کبھی جو ساس آئیبہ ادھر رہنے چلی جاتی تو اپنے رویے سے اگلے ہی دن انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی اور ہاشر بھی تو ہر وقت نگت بھابی سے متاثر نظر آتا تم نے کبھی نگی بھابی کو دیکھا ہے وہ اس کی حلیے پر نظر ڈالتا چار جوان بیٹوں کی ماں کہیں سے بھی لگتی ہیں اور ایک تم ہو تان ہمیشہ ایک تم ہو پر آ کر ٹوٹتی تھی ہاں ایک میں ہوں وہ ٹوٹ برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھتی تو اسے ملیہ یاد آ جاتی نزاکتوں سے بھری ملیہ جو امہ کے گھر میں ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی اور اب یہاں کوئی اسے ایک گھونٹ پانی دینے والا نہ تھا اس روز نمرا آ گئی یہی کوئی چھ سات سال بعد ساملی سی نمرا کا رنگ اور روپ ہی اور ہو گیا تھا چمکتا چہرہ ڈائی کیے بال برینڈڈ گرتا ٹراؤزر سنگلاسز لگائے وہ کوئی اور ہی نمرا تھی شادی نے اسے یکسر بدل ڈالا تھا اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑی شادی کے بعد بدلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ورنہ یہ جو شہر حضرات ہیں بے وفائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے اور یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے پیلی رنگت اڑے بال یا اللہ ملیہ یہ تم ہو اس نے اب غور کیا تھا اس کی حالت سار پر کیا وہاں مجھے وہی تو ہوں وہ ہستی نہیں تم وہی نہیں ہو یہ لیسن پیاس کی مہک میں ڈوبی لڑکی ملیہ امتیاز تو نہیں جہاں تک میں جانتی ہوں حاشر بھائی اچھی پوسٹ پر ہیں تمہیں فینانشل پرابلم بھی کوئی نہیں کیا تم باہر نہیں جاتی ہو حاشر بھائی کے ساتھ ان کے لیے تمہارا حلیہ قابل قبول ہے ٹھیک تو ہے میرا حلیہ گھر میں جوان ملازم ہے ڈرائیور کوک اب میں غیر مردوں کے سامنے بناو سنگھار کرتی اچھی لگوں گی خامخواہ گناہ کماؤں گی اور حاشر کو بھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں یہ تمہار اچانک آگئی ہو اس لیے تمہیں سلیہ میں مل گئی صبح سے علماریاں صاف کر رہی تھی نہانے جانا تھا مجھے ابھی اپنے تائیں اس نے نمرا کو مطمئن کرنا چاہا لیکن وہ نمرا تھی اس کی بہت گہری دوست بھی نہ کہے اس کے دل کی باتیں جان لینے والی اب کیسے مطمئن ہوتی لیکن اس نے زیادہ کری اتنا مناسب نہیں سمجھا اگر وہ کسی بات کا پردہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے کیا ضرورت تھوڑی دیر بیٹھ ادھر ادھر کی گپ شپ کر کے واپس چلی گئی اور جاتے جاتے ملیہ کو اپنے گھر آنے کی تاقید کر گئی اس نے وعدہ کر لیا حالکہ اسے امید نہیں تھی کہ حاشر اسے اس کی دوست کے گھر لے جائیں گے ان کو اس پرانے محلے میں جاتے ہوئے اپنی حد تک محسوس ہوتی تھی وہ اس پر بہت خرچ کرتا تھا آوٹنگ پر بھی لے جاتا کسی نہ کسی ویکنڈ پر بچوں کو سینما دکھانے بھی لے جاتا اس کیلئے شاپنگ بھی کرتا لیکن جیسے ہی وہ اس کا لائیوہ سوٹ جوتی کچھ بھی پہنتی وہ بورا سا مو بنا لیتا گہرے رنگ تم پر سوٹ نہیں کرتے وہ حلکے رنگ پہنے لگی اس کا ہلیا واقعی کام کرنے والیوں جیسا ہو گیا ہلکے رنگ سفید بال بینہ میک اپ کے چہرہ ہر وقت بچوں میں کھیلتی ملیہ تو کہیں سے بھی لڑکی دکھتی ہی نہ تھی ہاشر کی پرموشن ہوئی اس نے اپنے سارے دوستوں کو ویڈ فیملی ڈینر کے لئے انوائٹ کر لیا انتظام باہر لون میں کیا گیا تھا وہ خود بشیر کک کے ساتھ لگی رہی شام تک سب کچھ تیار تھا ساف ستھرا گھر بچے وہ اپنا نیا ڈریس اٹھا کر واشروم کی طرف جا رہی تھی جب ہاشر کسی کام کی غر سے اندر آیا اس کو غور سے دیکھا وہ منتظر کھڑی ہو گئی فرمان سننے کے لئے میرے سب دوستوں کی بیویاں ہائی سوسائٹی میں موف کرنے کے سارے گن جانتی ہیں وہ ہر ٹاپک پر بلا تکان گفتگو کر سکتی ہیں تم کس ٹاپک پر گفتگو کر سکتی ہو وہ پوچھ رہا تھا نہیں نہیں لیسن پیاز سبزی گوشت کے علاوہ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی ہاشر نے دوبارہ کہا وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی وہ جواب دے سکتی تھی لیکن دینا نہیں چاہتی تھی ہمیشہ کمال کے ضبط کا مظاہرہ کرتی تھی نہیں میرا مطلب ہے تم ان سب میں سروائف کر سکو گی وہ پھر بولا آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر نہ ہوں اس نے بازو پر ڈالے کپڑے بیٹ پر رکھ دئیے اور واپس مڑنے کو تھی کہ ہاشر کی آواز کانوں میں پڑی اب اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں بس جس چیز کے بارے میں نہ جانتی ہو مو نہ کھولنا باقی سب جانتی ہیں کہ تم سوشل نہیں ہو خالصتن گھریلو عورت ہو ہاشر نے عورت پر خاصہ زور دیا وہ لڑائی جھگڑے بہے سے دور بھاگتی تھی خاموشی سے تیار ہونے چل دی بڑے سالوں بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی اور باہر آتے ہی وہ رونک محفل بن گئی میں بھی کہوں ہاشر نے اپنی بیوی کو اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہے ہاشر کے ایک دوست نے بیباک نظروں سے سے دولتے ہوئے کہا وہ گھبرائی نہیں اس نے سب مہمانوں کو ڈیل کیا سب کی ساتھ باتیں کی سب اس کی صلاحیتوں کے دیوانے ہوئے اور ہاشر کو بار بار احساس دلاتے رہے کہ اس کی بیوی بڑی آئیڈیل ہے وہ بہت خوش قسمت ہے وغیرہ وغیرہ پارٹی ختم ہو گئی کسی نے اس کے کپڑوں پر نکتہ چینی کی اور نہ ہی اس کے گھریلو ہونے پر لیکن ہاشر شرمندہ ہونے والے مردوں میں سے نہیں تھا کمرے میں آتے ہی فرمان جاری ہونے لگا خوش ہونے کی ضرورت نہیں میں نے ان سب کو بتا رکھا ہے کہ تم کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہو شرمانا لجانا خوام خواب بجانا تمہاری گھٹی میں پڑا ہے انہوں نے دانستہ تمہارے ساتھ تمہارے فیورٹ ٹاپک ڈسکس کیے ورنہ یہ تو ان کا مزاج ہی نہیں محلے اور سوسائٹی کا فرق تو ہلیے سے ہی نظر آ جاتا ہے اب دیکھو نا تم لاگ شورٹ شرٹ اور کیپری پہن لو تمہارے بولنے کھانے پینے میں ہر چیز سے تمہارا محلہ نظر آتا ہے وہ کھلم کھلا بیزتی کر رہا تھا ملیہ سبر کے گھونٹ پی رہی تھی اس کا شدت سے دل چاہا کے جواب دے وہ محلے کی تھی تو اس کی تمام تر زیادتیوں کو سہر ہی تھی جس اپر طبقے سے حاشر کا تعلق تھا اس طبقے میں ایسی زیادتیاں برداشت کرنا عورت کو سکھایا ہی نہیں جاتا اس طبقے کی عورت اگر مرد کے برابر کھڑی ہوتی ہے تو حقوق بھی برابری کی لیتی ہے یہ جو دن رات بیزت کرنے کا پروگرام حاشر اور اس کی فیملی چلائے رکھتی ہے کوئی اور سہ کر تو دکھاتا ملیہ نے سوچ لیا تھا جان لیا تھا وہ اس گھر کے کسی فرد کے لیے باعث سے خوشی نہیں وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی عذر پہنچا لے لیکن اس سارے کے نتیجے میں اس نے ایک اور کام کیا اپنے آپ کو بحث کر لیا کسی کی رویے پر دکھی نہ ہونا کوئی بولتا رہے اسے کوسنوں سے نوازتا رہے اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں نقص نکالتا رہے اس کی بلانسے وہ کس کس کی خاطر کتنا کتنا بدل تھی اپنے آپ کو سب کچھ تو بدل ڈالا تھا اور کیا کرتی کر بھی نہیں سکتی تھی ہاشر کو وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی وہ اس روز اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تھا گلی سے گزرتی لڑکیوں کے ٹولے میں وہ اسے سب سے منفرد ہی لگی اس نے ارسل سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے اس کا سارا شجرے نصر بتا ڈالا اور اگلے چند دن میں ہی وہ ہاشر پر انکشاف ہوا کہ وہ اس لڑکی جس کا نام ملیا امتیاز تھا کی محبت میں پور پور ڈوب چکا ہے اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن پر وہ ہسی سوار رہنے لگی اس نے ارسل کے گھر کے بلا سبب چکر لگانے شروع کیے تو وہ بھی کھٹکا پوچھنے پر ہاشر نے سب کچھ کہہ ڈالا شریف لڑکی ہے شریف خاندان اس طرح کی حرکتیں اسے بدنام کر ڈالیں گی سیدھی طرح رشتہ بھیجو اور اسے اپنا لو اگر کوئی اور ارادہ ہے تو پھر باز آ جاؤ محلے کی لڑکیاں ہماری اپنی بہنیں ہیں ارسل نے اسے سمجھایا اور وہ سمجھ بھی گیا مگر ڈی ایچے میں رہنے والی نئی نئی امیر ہوئی اممہ کو محلے کی لڑکی سے عشق کرنا کچھ بھایا نہیں سب نے سمجھایا لیکن ہاشر کی سوئی اسی لڑکی پر اٹکی ہوئی تھی بو کھر تال کر ڈالی اممہ نے اس لڑکی کی معلومات تکٹھی کی اور پھر اممہ شکورن جو رشتے کروانے والی خالہ کے نام سے مشہور تھیں نے مہر لگا دی کے لڑکی اور اس کا خاندان انتہائی شریف ہے اور اتنے گئے گزرے بھی نہیں ٹھیک ٹھاک آمدن اور ٹھیک ٹھاک رہنسین ہے اممہ کی کچھ خدشات دور ہوئے کچھ انہوں نے خود ہی نہیں کیے اور یوں اممہ شکورن کے وسط سے یہ رشتہ تیپ آ گیا ہاشرمیاں بڑے خوش تھے اممہ نے سمجھوتا تو کر لیا لیکن بیٹے کو چند سنہری باتیں بھی اذبر کروا دیں دیکھو بیٹا تم نے جو چاہا پا لیا وہ لڑکی تمہاری ہو گئی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی حد سے زیادہ خوبصورت اور اوپر سے غریب محلے کی ہمیشہ میری بات یاد رکھنا کبھی اسے مت بتانا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو کبھی اسے اہمیت دے کر سر پر مت چڑھانا وہ خوبصورت ہے بلانکی اور وہ یہ بات جانتی بھی ہے لہٰذا اس کی تعریف مت کرنا ورنہ تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی کچھ پہن لے اچھی لگ رہی ہو کبھی سرحانہ مت ورنہ پھٹ جائے گی اپنے حسن سے تمہیں مغلوب کرے گی اور پھر تم پر حکومت کرے گی تم کسی سے کم ہو ہاں وہ کم تو کسی سے بھی نہیں تھا ہاں اگر اس کو اپنے سے کم تر لڑکی پسند آ گئی تھی تو یہ اور بات تھی اس نے امہ کی بات اچھی طرح باندھ کر والٹ میں رکھ لی لڑکی ہوتی تو پلو سے بانتی پہلی راہ جب ہاشرمیہ نے دھولن کی مہندی رنگے ہاتھ دیکھے تو دل گویا بھاگ نکلنے کو بیتاب ہوا مہندی کسی کی ہاتھ پر یوں بھی رچتی ہے وہ تو سوچتا ہی رہ گیا لیکن اگلے ہی پل والٹ سے آواز آئی آواز کیا ریمائنڈر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر راہ سے دل کہنے کی حسرت کو دل ہی میں دبایا اور لگے گھر افشانی کرنے اس پر گہرے لنگ بہت اٹھتے تھے اور ہلکے رنگوں میں اس کا رنگوں روپ اور نکھرنے لگتا ہاشرمیہ کو ہر روپ بھاتا لیکن امہ کے گولڈن الفاظ پھر رفتہ رفتہ وہ امہ کے ہی لفظوں کی چھاؤں میں پڑے رہنے کو ترجیح دینے لگے وہ اچھی لگتی بری لگتی ہر وقت ساس کی طرح می مکھ نکالنا اعتراض کرنا فطرت بن گئی اور اس آرے میں ہاشر نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ جو زندگی سے بھرپور لڑکی تھی کہیں چپکے سے مر گئی تھی وہ شاید دفن بھی ہو گئی تھی اس محل کی ایک کمرے میں امہ نے اس کا سونا سونا روپ دیکھا تو پوچھ لیا تو خوش نہیں ہے ملیہ وہ پنکی کا فیڈر بنا رہی تھی پلٹ کر ماں کو دیکھنے لگی ناخوش ہونے کی کونسی وجہ ہے محل میں رہتی ہوں نوکر چاکر گاڑی کسی چیز کی کمی نہیں پھر میں ناخوش کیوں ہوں گی فیڈر بنا چکی تھی پنکی کی موں میں دیا باہر تینوں بچوں کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ جا کر انہیں منع کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں اٹھی تیری ساس کا سلوک تو تجھ سے اچھا ہے اب انہیں بچینی تھی یا کوئی اور مسئلہ وہ آئی بھی تو بہت دنوں بعد تھی وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی نہیں میرا مطلب ہے حاشر حاشر تو نہیں بدل گیا ہار سنگھار بیائی عورت کا زیور ہوتا ہے یوں سر جھاڑ مو پھاڑ دیکھ تو کتنی بڑی لگ رہی ہے تو اور نہیں تو کم اس کم بالوں میں کلر ہی لگا لیا کر کیسے بے رونکے ہو رہے ہیں ہونٹوں پر لچ دیکھنا زیور جھمکا کیا ہو گیا ہے تجھے اممہ پریشان تھیں متفکر تھیں ملیہ کا دل بھرایا اور آنکھیں بھی اممہ حاشر کو یہ سب پسند نہیں سو میں نے چھوڑ دیا اسے میرے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے پہنے اڑنے سب میں اس غریب محلے کی باس آتی ہے اممہ آپ نے اس محل میں مجھے بیاتے ہوئے ایک پل بھی میرے بارے میں نہ سوچا میں کیسے رہ پاؤں گی ان انچی دیواروں کے اندر جہاں سے مجھے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں آپ نے تو میرا بھلا ہی سوچا ہوگا نا لیکن وہ بولتے بولتے چھپ کر گئی بچے اندر آگئے تھے وہ دو دن اممہ کی طرف رہی سارا محلہ پھیری پھپو سلامتے آپا نگینہ زرمین باجی رفت خالہ اس کی ٹیچر جن سے وہ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی اور قرآن پاک بھی اور ہاشر کے رشتے کی حمایتی ارسل بیٹے کے کہنے پر رفت آپا سے فرمایشی کھیر بنوائی اور جب انہوں نے اس کی سادہ روب کے بارے میں پوچھا تو اس نے وہ راز اگل دیا جسے کوئی نہ جان پایا تھا مہندی زیور اچھے کپڑے خوشبو تیری پہچان تھے ملیہ انہوں نے گرم گرم کھیر پیالے میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی اسے گرم کھیر پسند تھی تھنڈی کھیر کھا نہیں سکتی تھی ہاشر کو میرے مہندی لگے ہاتھ بہت اچھے لگے تھے آپا لیکن اس نے مجھے کہا اچھے بھلے ہاتھ گندے کر لیے اس رات میں ہاتھوں سے مہندی کا رنگ تو نہ اتار پائی مگر میرے دل سے مہندی اتر گئی میں عاشق تھی مہندی کی میں نے اپنا عشق چھوڑ دیا اس مجازی خدا کے لیے جس کے سنگ مجھے زندگی گزارنی تھی اسے میرا دمکتہ روح پسند نہیں آیا میں نے وہ آرزی خوبصورتی بھی اپنے چہرے سے دھو ڈالی میرے دمکتے کپڑے سے پسند نہیں آئے میں نے وہ بھی بدل ڈالے اس کی باتوں کا کیڑا میری ننی منی خوشوں کو ہولے ہولے کھاتا رہا وہ میری تعریف نہیں کرتا تھا لیکن میرے سامنے آ کر غیر عورتوں کی تعریفیں کرتا تھا ان کی آنکھیں ان کی بال ان کے کپڑے ان کا لائف سٹائل میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا برداشت کیا مگر اس روز جب میری دونوں نندے گھر آئیں تھیں اپنے شہروں کے ساتھ تو میری نند کے شہر نے کچن میں کھڑے جو کچھ مجھے کہا میرا دماغ گھوم گیا اس نے مجھے کہا کہ حاشر کو تو میری قدر ہی نہیں تم اس قدر خوبصورت ہو اور وہ باہر کی عورتوں میں خوبصورتی ڈھونٹا پھرتا ہے اور اس کی تعریف اس کی نظریں مجھے سن کر گئی خالہ بس میں نے اپنے سارے خواب لپیٹے انہیں دل کے تیخانوں میں رکھ دیا میں نے مہندی کاجل پرفیوم سب لگانا چھوڑ دیا پتا ہے کیوں کوئی مجھے دیکھے اور تعریف کر دے اور میرا دل اپنی شہر سے پھیڑ جائے اور میں اس غیر مرد کی اسیر ہو جاؤں اپنے شہر اپنے بچوں سے بے وفائی کروں اس لیے میں نے مائی کا چولہ پہن لیا ہار سنگھ ہار چھوڑ دیا کوئی مجھ پر غلط نظر نہ ڈالے اس لیے میرا دل کسی کی طرف نہ کھچے اس لیے مجھے فخر ہے لوگ میرے حلیے سے مجھے مائی کام کرنے والی سمجھتے ہیں بوری نظر نہیں ڈالتے میں نے خود کو بچا لیا ہے ورنہ یہ حسن اور اس کی عرائش مجھے لے ڈوبتی خالہ تعریف جو میرے شوہر نے نہیں کی اور سے ملتی تو میرے لیے جہنم کی آگ بن جاتی میرے بے رنگ ہاتھ سونی کلائیاں خالی آنکھیں میرے لیے جنت ہیں بس اتنا کہنا ہے کہ ماں جب خوبصورت بیٹوں کو جنم دیتی ہیں تو انہیں شہزادوں کی آس مت دلائے کریں محلو کی اونچی دیواروں کے اس پار سب کچھ مرشا جاتا ہے نہ شہزادی بچتی ہے نہ خواب وہ چپ ہوئی تو رفت خالہ کو اس کے اندر کا سناٹا گنچتا محسوس ہوا لیکن ہاشر نے تم سے محبت کی تھی ارسل نے بتایا تھا مجھے رفت خالہ نے کہا تو اس نے بھیگی پلکے اٹھا کر ایک پل کے لیے انہیں دیکھا یہ کیسی محبت تھی خالہ جس نے میرے اندر سے روحی کھینچ لی کیر پیالے میں جونکی توں پڑی تھی تھنڈی کیر اسے پسند نہیں تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی جوتے کی نوک سے کچھا فرش ادھیڑ گئی میں نے خالہ آپ کے سامنے اپنی ذات کے بخیے ادھیڑے ہیں کسی اور کو میرے چاک کا پتا نہ چلے ورنہ میں لیر لیر ہو جاؤں گی خالہ نے اس بات میں سر ہلایا آنکھوں میں یقین دھیانی تھی وہ موڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھی مانوس جوتوں سے نظر اوپر اٹھی تو اٹھی رہ گئی ہاشر اور ارسل کھڑے تھے اور جانے کب سے آج وہ بے بھرم ہو گئی تھی اس شخص کے سامنے جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا تھا اپنی شہزادی بیٹی کے لیے جو اسے محل میں رکھتا اور شہزادیوں کی طرح ایش کرواتا شہزادے نے اسے محل میں بھی رکھا تھا ایش بھی کروائے تھے لیکن اس کی روح کے اوپر پیر رکھ کر اس کا ایک ایک خواب کرچی کرچی کر کے شہزادے کی آنکھ میں تاثف تھا دکھ تھا شرمندگی تھی اس نے اپنی دائیں جیب سے والٹ نکالا کھولا کچھ نامعلوم سا ڈھونڈا پشانی ارک علود ہو گئی تھی پھر واپس رکھ لیا شہزادیوں کی ماں محل اور ایش کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے سکھ بھی مانگ لیا کریں تو کوئی شہزادی پتھر کی نہ ہو اور شہزادے بھی اگر ماں کے ناجائز مطالبات اپنے والٹ میں نہ ڈالیں تو خالی دامن کو تاثف سے نہ بھڑنا پڑے اونچی دیواروں کے پیچھے زندگی تلکاریاں مارے نہ کہ سناٹے وہ جانتی تھی کی حاشر سب جان گیا ہے اپنے عمل پر شرمندہ بھی ہے اور آج وہ یقیناً معافی تلافی کرے گا اپنے روائیوں پر امہ کی تھمائی پوٹلی کہیں دریاب برد کر دے گا اس کی لی 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 وجود کو محبت کے دھاگے سے رفو کرنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن روح میں کب پیوند لگتا ہے